ہیلو بیوز السلام علیکم کیا آلے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے دین دنیا کی خوشیاں دے تو آج میں بناوں گی بریڈ سے بہت مزے کی ریسپی بریڈ بیک پیزا بریڈ بیک پیزا کیسے گھر میں بنتا ہے ایک کے ساتھ تو یہ دیکھنا میں نے سات آٹھ بریڈ لے لیں میرے پاس پڑی ہوئی تھی پہلے کی تو اس کے ساتھ تو بہت مزے کا بریڈ پیزا بریڈ ایک پیزا بنتا ہے یہ گھر میں بہت آسانی بیک ہوتا ہے اور بچے بڑے سب شونک سے کھاتے ہیں تو اس کو میں ایسے کاٹ لیتی ہوں پیسز میں کھار کے کاٹ لیتی ہوں بریڈ کو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں اس کے میں ایسے پیس کر لیتی ہوں تو ساری کے میں ایسے پیس کاٹ لیتی ہوں تو یہ بریڈ کے میں چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیتی ہوں سب بریڈ کے ایسے چکور چکور اس کی کناریں نہیں کاٹنے کناروں کے ساتھ ہی چھوٹے پیس بنانے ہیں تو یہ دیکھیں میں ایسے سارے بریڈ کے پیس بنا لیتی ہوں یہ بکایا جو اور میرے پاس پڑی ہے اس کے بھی میں کناریں کوئی نہیں کاٹتی اس کے بھی میں ایسے سارے پیس بنا لیتی ہوں تو یہ میں سارے بریڈ کے پیس بنا لیے بہت مزے کے بنے بہت ہی بہت ہی شاندار ٹیسٹی بنتی ہے یہ پیزا ایک بریڈ تو ماشاءاللہ یہ گھر میں بچوں کو بنا کے دیں کوئی گیس گیسٹ آ رہے ہوں تو شپیشل گیسٹ آ رہے ہوں تو بنائیں بریڈ کو میں تھوڑا سا اس کو سوتے کرتی ہوں سوتے کرنے کا مطلب ہے اس میں نمی ہوتی ہے تو نمی اس کی ختم ہو جائے یہ تھوڑی سی اس میں نمی ہوتی ہے تو یہ بریڈ میں نے دوسرا بیچ بھی ڈالیا ہے پیرلا بیچ میں نے سوتے کر لیا اس کو ایک چمچ گی کا ڈالا ہے اور اس کو میں نے اس میں تھوڑا سا فرائی کیا ہے تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی اس کی نمی جو ہوتی ہے بریڈ کے اندر وہ ختم ہو گئی ہے تو ایسے ٹوٹی نہیں ہے بہت مزے کی قراری قراری بن جاتی ہے کرسپی تو یہ ساری بریڈ میں نے کر لی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سات آٹھ پیس بریڈ کے تھے اور پوری ٹرے بھر کے بن گئی ہے تو وہی پین میں نے پھر چڑھایا دوبارہ تو اس میں میں ڈالتی ہوں ایک چمچ گی ایک چمچ گی کا ڈالا ہے اور ایک چمچ ادرک لسن کا پیس ڈالا ہے اس سے بھی ٹیسٹ زیادہ مزے کا آتا ہے اور ٹیسٹی بنتی ہے تو ایک چمچ گی میں ایک چمچ ادرک لسن کا پیس ڈالا ہے یہ تھوڑا سا اس میں خوشبو آنے لگے براؤن ہو جائے پھر اگلا پسیجر کرتے ہیں اس کا تو پلیز جہاں تک میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے آئیں تو جلتی جلتی سبکرائز کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آر آنے والی نئی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باس آنی پہنچ سکے شکریہ ٹینک کیو بہت بہت تو یہ دیکھیں اس میں میں نے زیرے کا بھی ایک چمچ ڈالا تھا باتیں کر رہی تھی اور یہ میں ڈال رہی ہوں پیاز ایک چمچ ادرک لسن کا پیس ڈالا ہے اور ادی چمچ زیرے کا ڈالا تھا اور یہ ابھی اس میں میں نے ڈالنے ہیں پیاز پیاز کو سوتے کرتی ہوں اوئل بالکل بھی گھی اوئل میں نے اتنا نہیں ڈالا آپ لوکوں کے سامنے چھوٹی سی کھانے کی ایک چمچ یہ ٹماتر شملا میراج گاجر اور پاپکون جو بوائل ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تو اس کو بھی سبزیاں بچے جیسے سبزیاں نہیں پسند کرتے تو ایسے بچے سبزیاں بھی شونک سے کھا لیتے ہیں بچوں کو اہل دی چھونا ضروری ہے کہ سبزیاں بھی دینا بچوں کو ضروری ہے ایسے اپنی مرضی کے مطابق سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو پسند دیں وہ سبزیاں ایٹ کر سکتے ہیں بلکل بھی بچوں کو نہیں پتا چلے گا کون کون سی سبزی ڈلی اس میں مطر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں بند گوپی جو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جیسے سبزیاں آپ کو پسند دیں وہ ڈال سکتے ہیں جو نئی پسند وہ سکپ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس چھے آنڈے میں نے لیے ایک بول لے لیا ہے وہ چھے آنڈے میں توڑ کر ون بائی ون اس میں ڈالتی ہوں یہ ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ بچوں کو دینا چاہیے الڈی بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ صبح بچوں کو ناشتے میں دیں ٹری فون کو بچوں کو رکھے دیں آفس والوں کو دیں تو جیسے الکی پل کی بھوک ہوتی ہے چائے کے ساتھ تب بنا کر کھائیں بہت ہی تیسٹی بنتا ہے بہت ہی مذکہ بنتا ہے چھے آنڈے میں نے اس میں ڈال دی ہیں بول میں اب ان میں میں ڈالوں گی الکا سا نمک نمک تو ضرور ہر چیز میں ضروری ہوتا ہے الکا سا میں نے ڈالا اس میں نمک اس بے ضرورت سبزیوں میں بھی میں نے نمکوں کا چھنکاؤ کیا ہوا ہے تو دیکھ سمجھ کر نمک استعمال کریں یہ کالی میرج میں نے تھوڑی سی ڈالی اور نمک ڈالا ہے اتنا نمک ڈالا ہے جو ان چھے آنڈوں میں پورا ہو جائے اور کالی میرج کی ایک چھٹکی وہ بھی اس میں میں نے ایڈ کی ہے یہ میرے پاس ریڈ چیلی سوس ریڈ چیلی سوس کی میں نے ریسپی دی یہ دیسی فوٹ ہم پہ ریڈ چیلی سوس کی ریسپی چاہیے دیسی فوٹ ہم کا وزٹ کریں آپ کو سارے سوس بننے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ گرین چیلی سوس سویا سوس تو وہاں پہ سارے یہ مل جائیں گے آج کا سبز گرین میچو کا سیزن ہے وہ آسانی دس بیس کی اتنی مل جاتی ہیں تو یہ ضرور سوس بنائیں اور کچھن میں رکھیں اس میں میں نے انڈوں میں دو سوس ڈالے ہیں اب سبزیاں دن میری ما شاء اللہ فل کک دن ہو چکی ہیں کرسپی کرسپی سٹیم ہو گئی ہیں ایک چموچ گھی میں میں نے ان کو سٹیم کیا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی مزی کی ان کی لکھ نظر آ رہی ہے اور یہ ساری سبزیاں میں نکال لیتی ہوں ایک پلیٹ میں ساری سبزیاں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں کوئی آئل گھی اس میں نہیں ہے یہ ہر کوئی اس کو کھا سکتا ہے گھی آئل تو نری بیماری بس اپنی مرضی کے مطابق کم ہی ڈالیں جتنا اوسع کے کم ڈالیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ اتنی پیاری ان کی خوشبویں آ رہی ہیں ایسے بھی کر کے چمج کے ساتھ سبزیاں سٹیم کر کے کھا سکتے ہیں بہت ہلڈی ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں پھر آدھا چمج میں نے گھی کا ڈالا ہے پین میں اس کو پھلا دیتی ہیں جیسے گریس کرتے ہیں یہ آدھا چمج سے پین کو میں نے گریس کیا ہے وہ جو بریڈ میں نے فرائی کیے اس کو میں آدھی کو یہاں پین میں پھلا دیتی ہیں اور آدھی ایک بیج میں نے یہاں پھلا دیا ایک بیج آدھی میرے پاس ابھی ٹرے میں موجود ہے تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں کتنی ہیلڈی کتنی ٹیسٹی ریسپی بنے گی یہ جو انڈے میں نے گول کر رکھے تھے سویا سوس ساری سوس اس میں ڈال کے اور کالی میرچ اور نمک تو یہ انڈے میں نے بریٹ کے اوپر ڈال دی سارے تھوڑی سی ریسپی لمبی ہو جائے تو پولیس گھبرایا نہ کریں اچھی ریسپی میں بار بار کہتی ہوں کہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی یہ یہ جو سبزیاں میرے پاس سٹیم ہوئی ہیں یہ اس کے اوپر انڈے سبزیوں کی لگاتی ہوں ماشاءاللہ لوگ چک کریں آنکھوں کو جو چیز اچھی لگتی وہ دل کو بھی اچھی لگتی تو آدھی سبزیاں میں نے ڈال لیں آدھی سبزیاں میں نے بچا لیں یہ جو میں نے بریٹ آدھی بچا کر رکھی دی یہ اس کے اوپر دوبارہ آدھی بریٹ پھلا دیتی ہوں تو یہ بریٹ ایگ پیزا جو بنتا ہے گھر میں اس کی خوشبو جو پھیل رہی کیا بتاؤں بہت ہی ہی ہیلڈی چیز ماشاءاللہ بچوں کو ضرور کھلائیں کچھ بچے ایسے ہوتے جو انڈا نہیں کھاتے کچھ بچے ایسے ہوتے جو بریٹ بھی نہیں کھاتے سبزیاں بھی بچے تو پسان نہیں کھاتے ایسے آرچیز بچوں کو مل جائے گی بچوں کو بلکل بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز کھا رہے ہیں تیسٹی تیسٹی بہت ہی ہیلڈی ہیلڈی ماشاءاللہ یہ ریسپی ہے تو یہ دیکھیں تب میں کہہ رہی بیڈیو اسکیپ نہ کیا کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پتہ چلتا ہے تب میں نے پہلا بیج بھی ایسے ایک ون بائی ون کر کے پھلایا ہے اور دوسرا بیج بھی میں نے اس کے اوپر ون بائی ون پھلایا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بریڈ میں نے ساری پھلا دی اس کے اوپر ایک کے اوپر اب دوبارہ اس کے اوپر جو سبزی بچی ہوئی تھی وہ میں دوبارہ اس کے اوپر ایسے ڈال دیتی ہوں تو ہے نا ریسپی ہیلڈی ماشاءاللہ کتنی مزے کی ریسپی ہے یہ بڑے بڑے ریسٹونوں سے بہت مہنگی ملتی گھر میں بہت ماشاءاللہ اس کے اوپر چیز جائے آج میں نے بلکل سلو رکھی یہ نہ ہونے کے برابر یہ چیز میں نے گریٹ کی یہ دیکھیں کش کر کے چیز میں ڈال رہی ہائی کیا بات ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر چیز جب میلٹ ہوئے گی نیچے اس کے بریڈ اور سبزیاں اور ایگ تو ماشاءاللہ کتنی ہیلڈی کتنی ہیلڈی اور کتنی ٹیسٹی یہ ریسپی بنے گی تو ضرور ضرور بنائیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کی ریسپی یہ پیزا بریڈ پیزا کیسے بنا تھا پیزے تو مختلف چیزوں کے بنتے ہیں بنانے والا کوئی ہو تو آرچیز کا پیزا ماشاءاللہ گھر میں بہتسانی بیگ ہو سکتا ہے آج میں نے اتنی رکھی ہوئی کہ پین ابھی گرم صحیح بھی نہیں ہوا تو ابھی میں اس کو دیتی ہوں دم پہ ہی اوپر اس کے میں تھال دے دیا ہے کوئی بھی ڈکھنا لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تو ابھی اس تھوڑا سا ڈالتی ہوں پیزے کے اوپر اس کا ٹیس زیک بہت مزک آتا ہے یہ تیس چالیس رویے کی ایک ڈبی مل جاتی ہے تو مینے چلتی ہے تو اس کو میں اٹھاتی ہوں کیا خوشمویں آ رہی ہیں آئے ہائے کیا بتاؤ جو میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں بچیاں ان کو بنا کر دیں اپنے باپ کو بھائیوں کو ضرور بنا کے دیں یہ چارٹ مسالہ تھوڑا سا اس کے پر ڈالتی ہوں سب میرے بھائی شونک سے دیکھتے میری ویڈیو میرے بیٹے بیٹیاں شونک سے دیکھتے سب کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا ٹیم نکال کر اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے اللہ صاحب کو صحیح دے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اس اتھال کے اوپر سے پین کو الٹ کی آئے اور اس کو میں نے نکال وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو کر ایک کے اندر چلے جائے گی تو ما شاء اللہ خوش بو جو آ رہی یہ دیکھیں آنچ میں نے بلکل سلو رکھی ہو یہ یہ نہیں کہ اس کو جلا دیں یا اس کو خراب کر دیں تو ما شاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی خوش بہت 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 بھی مزی کی خوش مویں اب اس ہی تھال کو میں نے دوبارہ رکھ کر پین کو الٹ کر لیا یہ دیکھیں میں نے نکال لیا پین صاف صورت تھا ما شاء اللہ اور یہ دیکھیں بریڈ ایک پیزا بیک آ چکی یہ کیا بات ہے یہ تھال بہت گرم ہے اس کو اللہ اس کی لوگ چک کریں پھر کہتے ہیں کہ ریسپی لمبی ہو جاتی ہے اچھی ریسپی لمبی ہوتی ہے شارٹ کٹ میں نہیں بتاتی میں اچھے طریقے سے اپنے ویوز کو سمجھاتی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو ما شاء اللہ کانٹر پہ لے آتی ہوں یہاں بچے میرے بس کھانے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماما خوشبویں بہت آ رہے ہیں یہ کیا بن رہا ہے یہ بہت برقرار بیٹھے ہوئے ہیں بس ان کو میں دیتی ہوں تاکہ کھا کر ان کو سکون مل جائے اللہ پاک سب کو کھانا نصیب کرے بنانا نصیب کرے ما شاء اللہ یہ دیکھیں تو موہ میں پانی آ رہا ہے تو ایسے بنائیں ضرور بنائیں ضرور بنائیں یہ ایک کے ساتھ یہ چیز کے ساتھ یہ بریٹ کے ساتھ ساری سبزیوں کے ساتھ ما شاء اللہ بہت ہی مزکی ہے میں اپنے ویوز کو کھلا نہیں سکتی لیکن سکھا سکتی ہوں دکھا سکتی ضرور بنائیں انجوئ کریں بائر کی پیزوں سے جان چھوٹ جائے گی گھر میں بہت آسانی بنائیں یہ دیکھیں یہ چھے سے سات لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں تو ما شاء اللہ اتنا اتنا بڑا پیس کر کے ایک ایک کھا سکتے ہیں ہلکی پھلکی بھوک ہو چائے کے ساتھ بہت ہی تیس بنا کر کھائیں ہمیں بھی دعاؤں بھی یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر ضرور کریں اور ما شاء اللہ یہ دیکھیں میں پلیٹو میں بھی اس کھار کے اس کو رکھتی ہوں کیا بات کیا بات ما شاء اللہ یہ کانٹے کی مدد سے چمچ کی مدد سے جیسے آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں ایسے کھائیں پیس اٹھائیں اس کو ایسے لگائیں واہ جی کیا بات ما شاء اللہ تیس تیس یہ دیکھیں ما شاء اللہ کوئی پیچان نہیں کر سکے گا یہ بریڈ ایک چیز پیزا ہے یہ کس چیز کا پیزا بنا ہوا بچے ہمارے رو رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ